بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامباد کا یہ علاقہ ہے اور مدینہ ٹاؤن میں یہ گھر واقع ہے مدینہ ٹاؤن کی لوکیشن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ اسلامباد آئی وے سے آتے ہیں اور کھناپل سے آتے ہوئے تھوڑا سا آگے آئیں گے تو لیفٹ سائٹ پہ گھوری ٹاؤن کی ڈبل روڈ ہے اس گھوری ٹاؤن کی روڈ پہ آپ آئیں گے تو فیس سیون کے بعد مروہ ٹاؤن ہے اور فور سی ٹو سیکٹر ہے گھوری ٹاؤن کا فور سی ٹو اور مروہ ٹاؤن کے درمیان میں مدینہ ٹاؤن ہے یہاں پہ یہ گھر واقع ہے یہ انکمپلیٹ گھر ہے تین ورلے پہ یہ بنا ہوا ہے اگر فیسلٹیز کی بات کریں تو یہاں اس ایریے میں مدینہ ٹاؤن میں بجلی گیس آویلیبل ہے پانی کا آپ کو بور کروانا پڑتا ہے اور یہاں پہ ریجیسٹری انتقال ہے تو یہ ہم اس کے کارپورچ میں انٹر ہو چکے ہیں یہ اس کا کارپورچ ہے اور یہ میرے رائٹ سائیڈ پہ جو آپ کو پہلی یہ جگہ خالی نظر آ رہی ہے یہاں پہ اندر آگے کچن ہے اور پھر ایک بیڈ روم ہے سوری ڈرائنگ روم ہے اور یہ سامنے ڈرائنگ روم ہے یہ جو سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے یہاں پہ یہ کچن ہے اور کچن کے بعد سامنے ڈرائنگ روم ہے اور یہ بات بنا ہوا ہے پورچ میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بات میں ٹائلز وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہاں پہ جو جگہ کا ریٹ ہے وہ اس وقت تقریباً چھے لاکھ رپیہ مرلا ہے چونکہ یہ سوسائٹیوں مروہ ٹاؤن اور گھولٹے ان کے بیچ میں یہ آ جاتا ہے اور یہاں پہ بجلی اور گیس بین نہیں ہے یہاں پہ بجلی اور گیس کے میٹر لگ رہے ہیں تو اس لئے یہاں پہ چھے لاکھ رپیہ مرلا جگہ کا ریٹ ہے تو یہاں سے ہم ابھی پورچ سے رائٹ سائٹ پہ جیسے انٹر ہوتے ہیں تو یہ اس کا کچن ہے سامنے آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہوگی جو بائر گلی کی طرف کھلتی ہے اس کے سامنے جو گلی ہے وہ تقریباً تیس فٹ کی گلی ہے پچیس سے تیس فٹ کی گلی ہوگی یہاں پہ کچن میں ٹائلز وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور یہ اس کا ڈرینگ روم ہے چھت پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سیلنگ ہوئی ہے دیواروں پہ پلستر ہوا ہے لیکن ابھی اس کا رنگ روگن نہیں ہوا یہ سامنے بائر گلی کی طرف ایک جالی والا ڈور لگا اور ونڈو لگی ہوئی ہے سالیڈ لکڑی کا ڈور لگنا باقی ہے یہ اس ڈرینگ روم کے ساتھ ایک بات بنا ہوئی ہے یہاں پہ بھی ٹائلز وغیرہ لگی ہوئی ہیں تو بیورز اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے حال پہ لازمی کریں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نٹفکیشن آپ کو فہری طور پر مل جائے تو یہ ہم ابھی میں نے ڈرینگ روم آپ کو دکھا دیا ہے کچن بھی دکھا دیا ہے یہ ایک بیڈ روم ہے تو اس میں ایک بیڈ روم ہے ایک ڈرینگ روم ہے ایک کچن ہے اور دو بات ہیں اور اس کے علاوہ ایک کارپورچ ہے تو یہ بیڈ روم ہے بیڈ روم میں سامنے جو آپ کو گیب خالی جگہ نظر آ رہی ہے وہاں لکڑی کی علماری بنے گی اور اس کے ساتھ ہی گیلری کا دور لگے گا اور اوپر یہاں پہ ایک سٹور بنے گا یہاں پہ بھی چھت کی سیلنگ ہوئی ہے یعنی اس گھر میں ماربل ٹائل کا کام ہوا ہے اس کے علاوہ سیلنگ ہوئی ہے اور پلستر وغیرہ ہوا ہے رنگ روگن کا کام باقی ہے اور لکڑی کا کام باقی ہے اور بات کی جو سینٹری ایسسریز ہیں وہ لگنا باقی ہیں یہ بیڈ گیلری ہے اوپننگ ایر وینٹیلیشن روشنی کے لیے اور لانڈری آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کپڑے وغیرہ دونے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے فرنٹ اس کا کافی زیادہ ہے پیمیش ہے اس کی میرے پاس موجود نہیں ہے لیکن یہ ہے ٹوٹلی تین مرلے پہ بنا ہوئے ہیں اس کا فرنٹ زیادہ ہے لمبائی کم ہے فرنٹ آپ نے باہر سے دیکھ ہی لی ہوگا اور یہ سیڑھیوں پہ ماربل لگا ہوئے تو یہ ہم ابھی چھت پہ آ چکے ہیں اس کی ڈیمانڈ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آنر کی ڈیمانڈ ہے وہ پینتیس لاک ہے تین مرلے پہ سنگر سٹوری گھر بنا ہوئے بھیمز اور کالم پہ بنا ہوئے اور بیچ میں انٹے لگی ہوئی ہیں تو اس کی ڈیمانڈ پینتیس لاک ہے اس میں مزید تھوڑی بہتی کمی ہو جائے گی تو ویورز آپ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر آزر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کا اہمی و ناصر و اللہ حافظ